اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں مودی کی قیادت میں اب بھارت سرکار کی مسلمان دشمنی کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے ہندو طوا کے نظریے کا پرچار کرتے ہوئے اور اسی نظریے کو فالو کرتے ہوئے وہ اس قدر اندھی ہو چکے ہیں کہ قدرتی آفات کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈالنے سے نہیں چھوکتے اور اس کام میں مودی سرکار کو بھارتی میڈیا کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے انڈیا میں جب کرونا وائرس روکنے کے لیے مودی سرکار نے جبرن لاکڈاؤن کروایا تو مودی سرکار کے خلاف بھارت کے تمام بڑے شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور یہ نعرے لگانے لگے کہ وہ بھوگ سے مر جائیں گے لیکن لاکڈاؤن نہیں کریں گے غالباً اس عوامی احتجاد سے نظر ہٹانے کے لیے اور اپنی بیوکوفی پر پردہ ڈالنے کے لیے مودی سرکار نے ایک نیا ڈراما رچایا کہ ہندوستان میں کرونا وائرس مسلمانوں کے ذریعے پھیلا ہے اور خاص طور پر تبلیغی جماعت کو مرد الزام ٹھہرایا کہ یہ وبا مسلمانوں کی تبلیغی جماعت کے ذریعے ہی پھیلی ہے غالباً کرونا وائرس کی وبا کی آڑ میں انہیں یہ ایک موقع نظر آیا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو بالکل صاف کر دیا جائے اور ہندو طوا کے نظریے کو عملی جامعہ پہنایا جائے چنانچہ مسادد میں گھس کر عبادت گہوں کا تقدس پامال کیا گیا مسلمانوں کو مار مار کر باہر نکالا جاتا رہا مساجد کو تالے لگائے جاتے رہے لیکن این اسی دوران مندر کھلے رہے اور مندروں میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پوجہ پارٹ کرتے رہے لیکن مودی سرکار کو مسئلہ تھا تو مسلمانوں کی نماز باجماعت سے لیکن مولانا زفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا چنانچہ اسی حوالے سے جائپور کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس نے بھی اسے دیکھا وہ دنگ رہ گیا جائپور کی مسجد کے باہر کے مناظر کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمان وہاں نماز باجماعت ادا کر رہے تھے تو انڈین پولیس باہر جمع ہونا شروع ہوئی تاکہ ان پر تشدد کر کے مسجد کو خالی کروایا جائے اور مسجد پر تالے لگائے جائیں مگر این اسی وقت مسجد کے دروازے پر کہیں سے آ کر ایک شیر بیٹھ گیا اور اسے دیکھ کر سب کے آسان خطا ہو گئے اور کسی کی آگے جانے کی جھرت نہ ہوئی اس واقعے کی مکمل ویڈیج آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور بریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفیمیشن پہنچ سکے دوستہ اگر اس ویڈیو کو دیکھا جائے غور سے تو یقیناً اس کا ریزلٹ اتنا اچھا تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ امارت ایک مسجد ہے اور اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا شیئر بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق جائے پور میں پیش آنے والے اس واقعے کو سینکڑوں لوگوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ این اس وقت جب مسجد کو خالی کروانے کے لیے انڈین پولیس جمع ہونا شروع ہوئی کسی نامعلوم جگہ سے چلتا ہوا یہ شیئر آیا اور مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ این اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک مسجد کے اندر مسلمانوں نے اپنی نماز مکمل نہ کر لی اور جو ہی مسلمانوں نے اپنی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آنے لگے تو یہ شیئر مسجد کے دروازے سے اٹھ کر کہیں اور چل دیا اور نظروں سے اجھل ہو گیا اب اس ویڈیو کی حقیقت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر دو آرہ چل رہی ہیں کچھ لوگوں کے خیال میں یہ موجزہ اور کرامت ہی ہے جو فطرت کے اس عمر کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اسلام دین حق ہے اور جس باطل نے بھی اسے دبانے کی کوشش کی وہ ناکام ہی ہوگا جبکہ دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے اور حسب معمول سوشل میڈیا پر جھوٹی خبر ہی شیئر کی گئی ہے برے لیے سارا معاملہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں کیا یہ ویڈیو حقیقت ہے یا پھر یہ واقعی میں کوئی جھوٹی خبر ہے اور اس ویڈیو کو ایڈیٹ کیا گیا ہے آپ کے قیمتی میسیجز کا ہمیں انتظار رہے گا دوستو جس فنومنہ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے یعنی کرونا وائرس جس کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اگر مودی سرکار اور خصوصاً انڈین میڈیا کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو انڈین میڈیا پرنٹ ہو یا الیکٹونک اس کے مسلمان مخالف پالیسی اور پروپیگنڈے سے کون واقف نہیں ہے ہر وہ شخص جو انڈین میڈیا کو دیکھتا ہے وہ اس بات سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا کہ انڈین میڈیا کے کل حصے میں آٹے میں نمک کے برابر کو چھوڑ کر باقی تمام میڈیا کے پاس ریٹنگ بڑھانے اور سنسنی پھیلانے کے لیے سب سے بڑا اور بورا ذریعہ پاکستان دشمنی اور پاکستان کے بارے میں بے سروپا پروپیگنڈا کرنا ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے اور آج کر آنے والی عالمی آفت یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے بھی اس مسلمان دشمنی کے ساتھ انڈین میڈیا کو بیشنے کے لیے ایک زبردست چورن ملا ہے جسے ہم مسلمان دشمنی سے ہی تعبیر کریں تو بے جانا ہوگا تو دوستو ایسی صورتحال میں کہ جب پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پروپ گنڈے کیا جا رہی ہیں مسلمانوں کو ہسبتالوں میں بھی الگ رکھا جا رہا ہے ہندووں سے الگ کر دیا گیا ہے مسادد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں جائپور میں پیش آنے والا واقعہ موجزہ ہے یا کرامت اس حوالے سے آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور ہم آپ کو دین اسلام کی روشنی میں کچھ موجزات کے حوالے سے بتاتے ہیں دوستو قرآن کریم نے جو کہ تا قیامت پوری انسانیت کے لیے خالق کائنات کی طرف سے آخری صحیفہ ہدایت ہے انبیہ کرام علیہ السلام کے متعدد موجزات کو محفوظ کر دیا ہے اور قرآن حکیم کی شہادت ان موجزات کے یقینی ہونے کا قطعی ثبوت ہے قرآنی آیات کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال راکم کے ذہن میں بار بار کھٹکتا رہا کہ سابقہ انبیہ کرام کے خوراک و موجزات کا قرآن حکیم میں تفصیل اور تقرار کے ساتھ ایادہ کس حکمت کے ساتھ ہوا ہے قرآن حکیم کا تو عمومی اسلوب تو واضح ہے کہ وہ غیر ضروری تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے صرف ان واقعات و مزامین کو اجمال و اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے جن میں انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی اور واضح نصیحت کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہو موجزات کے حوالے سے ہمارے لیے اس کتابِ ہدایت میں رہنمائی کا کون سا پہلو موجود ہے تو دوستو میں نے آج کی ویڈیو میں اسی سوال کا جواب ڈھوننے کی کوشش کی ہے محققین کے نزدیک موجزہ وہ خلاف عادت چیز ہے جو سوال اور دعویٰ یعنی نبوت کے بعد ظاہر ہو جو ہر حیثیت سے محال نہ ہو اور لوگ باوجود کوشش اور تدبیر کے اس قسم کے معاملات میں پوری فہم و بصیرت رکھتے ہوئے بھی اس کے مقابلے سے آجز ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طب سے متعلق موجزات جن کے ذریعے وہ مادرزاد اندھوں اور کودھوں کے مریضوں تک کا علاج فرما کر انہیں تندروست کر دیتے تھے یہ بھی اسی نو سے متعلق ہیں اسی قسم کے موجزات سے اصل مقصود تو قدرت الہی کا اظہار و واصبات ہے مگر ان کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ موجزات بظاہر مظاہر فطرت کی تسخیر اور ان سے استفادے کو عملاً ممکن بنا کر سائنسی ترقی کا اہم موٹف بھی ثابت ہوئے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے اس امکان کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں جو واقعات بصورت موجزات خلاف عادت طور پر ظاہری اسباب کے بغیر ظہور میں آئے ہیں ان کا اسباب کے تحت بھی وجود میں آنا ممکن ہے سوائے ان موجزات کے جن کے متعلق یہ بتلا دیا گیا ہو کہ ان کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی جیسا کہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی مثل ایک صورت بھی پیش نہیں کی جا سکتی جو کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور قیامت تک انسانیت کے لیے کھلا چیلنج ہے علم و تحقیق کے میدان میں مشاہدات و تجربات کے ذریعے جو چیز سائنٹیف ایک ٹرث کی حیثیت اختیار کرتی ہے ابتدا میں اس کی حیثیت ایک مفروضے کی ہوتی ہے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے جن جن شعبوں میں انسانیت نے نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے ان کے بہتری نمونے موجزات انبیاء میں موجود ہیں محققین اور سائنس دانوں نے انہی مفروضات کی بنیاد پر اپنے تجربات و مشاہدات کے ذریعے مادی اسباب کے تحت اور لا آف نیچر کے دائرے میں بہت سی ان چیزوں کو ممکن بنا دیا ہے جنہیں اس سے پہلے ناممکن خیال کیا جاتا تھا آج بھی ان مادلز کو سامنے رکھ کر ترقی کی ان منازل کو تحقیہ جا سکتا ہے جن تک انسانیت کی رسائی تاحال ممکن نہیں ہو سکی مسلمانوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں علمی پسماندگی کے پسے منظر میں موجزات کے متعلق یہ ڈیبیٹ اور نکتہ نظر اہلِ علم و تحقیقی خصوصی توجہ کا طالب ہے جس کی طرف مسلم امہ نے کوئی توجہ نہیں دی البتہ اس اہم نکتے کی بنیاد ہمیں اس گفتگو سے ملتی ہے جو برے سغیر کے نامور محدث اور اپنے دور میں اسلامی شریعت و فلسفہ کے نابغہ شخصیت مولانا انور شاہ کشمیری اور ڈاکٹر اقبال کے درمیان ہوئی بات کی جائے اگر موجزات کی سائنسی افادیت کے حوالے سے تو چند ایک مثالیں آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں قرآن حقیق میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا یعنی ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی بن جا اگرچہ آگ جلاتی ہے مگر اس سے آگ سیجن کو خارج کر دیا جائے تو فوراں بوجھ جاتی ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے آگ کو تھنڈا کر دیا ہو یا ان کے جسے میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی ہو جس کے ذریعے ان پر آگ اثر انداز نہ ہو سکے یہ موجزہ آگ سے تحفظ کی فطری قوانین تک رسائی کے لیے اہم مہرک ثابت ہوا ہے اور آج ایسے مقصود پینٹس، اسبسٹاس اور فائر پروف لباس وجود میں آ چکے ہیں جن کے استعمال کے ذریعے آگ کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے اور آسٹرونوٹ خلائی سفر میں ایسا لباس استعمال کرتے ہیں جن پر آگ اثر انداز نہیں ہوتی اور قرآن کریم نے اس موجزے کے ذکر کے ساتھ ساتھ دوسرے مقام پر اسی قسم کے لباس کی پیشگوئی کر کے سائنسی تحقیق کے لیے مہمیز کا کام کر دیا ہے دوستو اگر موجزاد کی بات کی جائے تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزانہ ولادت کو جو بغیر باب کے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تشبیح دی ہے بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا جو بغیر ماں باب کے پیدا ہوئے آج جدید سائنس مرد کی کسی بھی نویت کی وساطت کے بغیر کماری لڑکیوں کے بطن سے بچے پیدا کرنے کے کامیاب تجربات کر رہی ہے اور جدید تجربات بتلا رہی ہیں کہ ولادت کی دیگر صورتوں کا بھی وجود میں آنا ممکن ہے دوستو مریگل سائنس انتہائی ترقی کے باوجود تاحال اس منزل کو نہیں پاسکی کہ وہ حیات کے قانون سے واقف ہو سکے البتہ اس سمت میں پیش رفت جاری ہے اور انسانی جسم کو منجمد کر کے اسے طویل عرصے تک زندہ رکھنے کے تجربات ہو رہی ہیں اور یہ نمونے ہمیں تحقیق و تفکر کی دعوت دے رہی ہیں اور اگر مادی اسباب غزہ عدویات اور سرجری وغیرہ کے ذریعے ان منزلوں کے طرف قدم بڑھایا جائے تو کامیابی کی وسیع انکانات موجود ہیں ممکن ہے کسی وقت مردوں کو زندہ کرنے کی تدبیر سے بھی انسان واقف ہو جائے اور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں دجال کے متعلق یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان جب دجال کے مو پر اسے جھوٹا کہے گا تو اسے دجال کے حکم پر آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جائے گا اس کے بعد دجال اسے حکم دے گا کہ زندہ ہو جا وہ صحیح سلامت اٹھ کر زندہ ہو جائے گا پھر دجال اس سے سوال کرے گا کہ اب میرے بارے میں کیا کہتے ہو تو وہ جواب دے گا کہ مرنے کے بعد مجھے تیرے جھوٹا ہونے کا مشاہدہ ہوا ہے اس لیے اب تو مجھے تیرے جھوٹے ہونے کا پورا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو دوبارہ مومن کے مارنے پر قدرت نہ ہوگی اسی طرح دوستو بہت سارے موجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے موجزات بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے موجزات بھی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے غرض یہ کہ تمام انبی اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزات عطا کیے تھے تاکہ امتوں کو ہدایت کی طرف لائے جا سکے تو دوستو جائپور میں آنے والے واقعے کو ہم کرامت کہیں گے یہاں پر ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کچھ لوگ اس کو موجزہ قرار دیں گے تو آپ کو بتا دوں کہ موجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا کیا جاتا ہے جس طرح سے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا وہ موجزہ تھا تو جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں ان کو ہم کرامت کہہ سکتے ہیں موجزہ نہیں کہہ سکتے سو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر شیئر کر کے ان تک بھی اہم معلومات پہنچائیے